بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بنی اسرائیل قوم کے بارے میں اور اس کے بعد آپ کو بتایا جائے گا حضر یقوب علیہ السلام حضر یوسف علیہ السلام حضر موسیٰ علیہ السلام حضر حرون علیہ السلام کا اس قوم کے ساتھ کیا تعلق تھا اس کے بعد آپ کو اسی ویڈیو کے اندر بتایا جائے گا کہ کس طرح سے سامرے نے اس قوم کو گمراہ کیا اور اس کے بعد آپ کو بتایا جائے گا کہ کیسے رات اللہ کی ذات نے فراؤن اور اس کے لشکر کو نیست و نبوت کیا اللہ کی پیغمبروں میں سے ایک کا نام یقوب تھا یقوب کا دوسرا نام اسرائیل بھی تھا جس کے معنی ہے رات کو آنے والا شہزادہ وجہ دسمیہ شاید رات کے وقت پیدا ہوئے یا پیدا ہونے کی وجہ سے ان کو کہا گیا ہے حضرت یقوب علیہ السلام حضرت عبراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت اسحاق کی بیٹے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی باپ تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے گیارہ بھائی تھے چنانچہ اسرائیل کے بارہ بیٹوں کی اولاد دوبارہ قبیلوں میں پھیل گئی مزید قبیلہ در قبیلہ پھیلتی چلی گئی اور اسے بنی اسرائیل کا نام ملا اس قوم نے بڑے نشیب و فراز دیکھے اس پر خدا کی انائیتیں بھی بہت زیادہ ہوئیں اور گذب بھی بہت زیادہ ٹوٹے یہ لوگ اپنے آپ کو خدا کے چہہتے اور اس کے فرزندان عزیز کہا کرتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے فرما روا بنے تو انہیں بھی اختدار نصیب ہوا اور بڑے مزے کی زندگی گزارنے لگی مصر پر قبیلتیوں کی حکومت قائم ہوئی تو اس پوری قوم کو گلا بنا کر رکھ دیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا اور ان کے بھائی حرون کو بھی منصب نبوت عطا ہوا تو یہ دونوں بھائی مصر کے بادشاہ یعنی فرون کے پاس گئے اور اپنے پیغمبر برحق ہونے کی خبر سے اس کے مطالبہ پر معجزات پیش کیے اور بنی اسرائیل کو ازاد کرنے کا مطالبہ کیا جسے اس نے بڑی ایرانیت سے مسترد کر دیا فران و موسیٰ کی کشاکش کی داستان بڑی طویل ہے اور یہ ایک الگ مضمون ہے اس پر ہم پھر کبھی کسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کرنا یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک رات بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر مصر سے نکلے اور اس کے بعد وہ یہاں سے نکلنے میں کامیاب بھی ہو گئے مگر فرون نے اپنے سپس لار وزیر حمان کی مدد سے کہیتیوں کا ایک بڑا لشکر تیار کیا اور بنی اسرائیل کا تاقب کرنے کا کہا یہاں تک کہ دریا کنارے پر فرونیوں نے انہیں آکے گیر لیا بنی اسرائیل کہنے لگے کہ موسیٰ تو نے ہمیں مروا دیا آگے دریا ہے اس میں جاتے ہیں تو دو بھی مر جاتے ہیں فیچے فرون کا کیل کانٹے سے لیس لشکر بھی ہے ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام علیہ السلام کا ارشاد ہوا خوفزرہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اپنے ڈنڈا دریا بر مارو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم کی تمہیل کی اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ دریا میں کیسا راستہ بن گیا جیسے پختہ سڑک ہوتی ہے اب تمام بنی اسرائیل جلدی جلدی اس راستے سے گزرنے لگے فرون بولا اے تیو دیکھتے کیا ہو تم بھی اسی راستے پر بنی اسرائیل کا تاکب زڑی دکھو اللہ کی شان جب بنی اسرائیل کا آخری آدمی دریائے باہر آ گیا اور کہتیوں کا آخری آدمی دریائے میں داخل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے دریائے کو پہلے کی طرح جاری کر دیا دریائے کی طرح تم خیز لہروں نے کہتیوں کو ہڑپ کرنا شروع کر دیا فرون بھی ڈوگڑے لگا تو اس کو ہوشکی ٹھگانے آنے لگے بولا میں حرون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رشاد ہوا اب یعنی موت کو سر پر سوار دے کر ایمان لانے سے کیا حاصل ہوگا فرون سمیت تمام کہتی گرک دریا ہو گئے اور بنی اسرائیل کو موجزانہ طور پر نجات حاصل ہوئی تو یہ تھا رب کی اس کرم فرمائی پر وہ شکر و عطاعت میں بہت زیادہ مستعدی کا مزارہ کرتے بگر معاملہ برعکس نکرا بنی اسرائیل میں سے ایک جادوگر سامری نے سونے کے زیورات قوم سے اکٹھے کر کے سونے کا ایک بچھڑا بنایا جس سے جادو کی اثر سے بازابتہ ڈکارنے کی عواز آتی تھی سامری نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ تمہارا مبعود ہے لہٰذا اس کی عبادت میں لگ جاؤ حضر مصر علیہ السلام چاریس روز کی میکات پر اللہ تعالیٰ کے حضور گئے ہوئے تھے حضر حرون علیہ السلام موجود تھے وہاں پہ لیکن ان کی بات کسی نہیں نہ مانی حضر مصر علیہ السلام جاں واپس آئے اور قوم کو بچھڑے کی پوجہ کرتے ہوئے دیکھا تو سخت غزب ناک ہوئے اور اپنے بائی حرون کی دابی اور سر کے بال کھینچے اور کہا حرون کہ تم نے ان کو کیوں نہیں ہدایت دی تو حضر حرون علیہ السلام نے فرمایا میرے بائی میں نے انہیں روکا مگر انہوں نے میری بات نہ مانی بلکہ ان کا مجھے جان کا خطرہ لاک ہو گیا تھا یہ لوگ مجھے مارنا چاہتے تھے حضرت مصر علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کا حکم سلایا کہ تم نے گسالہ پرسی کر کے بہت بڑا گناہ اور ظلم کیا ہے اللہ تمہارا یہ جرم معاف کر دے گا شرط یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کو قتل کر ڈالو قوم نے اس پر بلا تعمل عمل کیا یوں اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی معافی مل جانے کی بعد وقت کا تغازہ یہ تھا کہ یہ لوگ اپنے مالک کی حقیقی سے لو لگاتے اور نبی کی اطاعت کرتے مگر یہاں بھی انہوں نے روائیتی اکھڑا مجازی کا مظہرہ کیا اور کہنے لگے اے موسیٰ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ خوکلی آنکھوں سے دیکھنا نہیں ظاہرہ یہ مطالبہ نہائیت آقبت نا اندیشانہ تھا لہذا پھر مصیبت میں گرفتار ہوئے یوں ہوا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان سے کہیے کہ کوئی طور کے گرد جمع ہو جائے ہم اس پر جلبہ پیدا ہوتے ہیں اگر یہ ہوش و حواس برقرار رکھ سکیں ہم انہیں اپنا دیدار ادا کر دیں گے پھر جو اللہ نے تجلی فرمای تو حضم صلی اللہ علیہ وسلم اور بنی اسرائیل کے دوسرے لوگ بے ہوش ہو گئے ایسا لگتا تھا کہ مطاعز زندگی کھو بیٹھے ہیں مگر اللہ نے ان پر کرم فرمایا گویا انہیں ایک حیات نو عطا فرمائی صرف یہی کرم نہیں کہ بلکہ انہیں کتاب حدایت عطا فرمائی اور اس کے ساتھ سہرائے سینہ میں انہیں دوب سے بچانے کے لیے ان کے سروں پر بادلوں کا سائبان دان لیا اور ان کے لیے خورا کا بہترین بندوست کیا اور روز ان کے لیے آسمانوں سے من و سلوہ آیا کرتا تھا اور ان کی زیافت فرمائی جاتی تھی من میٹھے میٹھے دانوں کا نام ہے اور سلوہ بیٹیر سے قدرے ایک بڑا پرندہ جسے وہ بھون کر کھاتے وہ یا تاموشیری بھی میسر تھا قراری خوراگ کا بھی انتظام تھا حق بنتا تھا کہ وہ شکر گزاری اور فرما برداری کا مزارہ کرتے مگر اپنی مترونج وجازی اور بری فترت کے ہاتھوں مجبور ہو کر پھر نا فرمانے پر تلگے اور اپنے مالک نرکوں نراز کر بیٹھے اسی ٹاپک کا دوسرا پار آپ کے ساتھ نیکس ویڈیو میں شیئر کروں گا میری اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں تینکیو اللہ حافظ